نمسکار کسان ساتھیو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا میتریوم سنگھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے دھان کی خیتی سے سنبندت کچھ جانکاریاں دے رہا ہوں تو کسان ساتھیو ابھی دھان کی روپائی کا سمیں چل رہا ہے اور ہمارے کسان بھائیوں نے نرسل اپنے اپنی بنا لی ہوگی اور زیادہ تر کسان بھائی ہوگی نرسل روپائی کے لیے قیار ہو چکی ہوگی اور کہیں کہیں روپائی ہو بھی رہی ہے بہت سارے کسانوں نے روپائی کر بھی لیے تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دھان کی خیتی سنبندت کو جانکاریاں دوں گا جس میں کی ہم کس طرح سے ہمارے لیے روپائی کرنی چاہیے روپائی کے ساتھ ہمیں کنکن سابدھانیوں کا دھیان رکھنا چاہیے کسان ساتھیو ابھی جو پود ہے تیار آپ کی ہو چکی ہے جن کسانوں کے لیے اپنے خیت میں روپائی کرنی ہے وہ یہ اور جن کو روپائی ہو چکی ہے یا جو روپائی کرنے والے ہیں ان کو سبھی کے لیے بھی بہت ہی جانکاری بردک ہونے والی ہے تو سبھی اس بیڈیو کو دھیان سے دیکھیں جس سے کہ آپ کو اچھی سے اچھی جانکاریاں مل سکیں کسان بھائیوں ابھی جو ہماری دھان کی روپائی ہو رہی ہے وہ سمیہ ہم دیکھتے ہیں کہ روپائی کرنے کی کچھ دنوں بعد جہاں ہماری فصل تیار ہونے لگتی ہے اس سمیہ ہمارے پھیتوں میں دیمک کا پرکوپ ہونے لگتا ہے دیمک کا پرکوپ اس پرکار ہوتا ہے کہ کھیٹ میں کافی کافی ایلیا خالی ہو جاتا ہے اور جس کے لیے جس سے کسان بھائیوں کو بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کسان بھائیوں اس طرح کی کسی نقصان کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے اس کے لیے ہمیں کچھ باتوں کا بسیس دھیان رکھنا ہے اور ان باتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو بہت ہی دھیان پورا کی ویڈیو دیکھنے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر دیں کسان بھائیوں دیمک کی روپتان کرنے کے لیے جو دیمک ہے ہماری جو پھیتوں میں نقصان پہنچاتی ہے وہ جمین کے اندر رہتی ہے جمین سے باہر نکل کے وہ ہماری فسموں کے لیے نقصان پہنچاتی ہے فصلوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے جو سرمک ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے دھان کی جبوں کے لیے کارڈ دیتے ہیں جس سے کہ ہمارے پوری سوک جاتے ہیں اور خیت میں کافی نقصان ہو جاتا ہے تو دیمک کی روپتان کرنے کے لیے سب سے کارگر دبا ہے وہ آپ کی ویڈیو ویسیانہ ہے اور ویڈیو ویسیانہ آپ کا بائیولوجیکل یہ انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے یہ ایک پرکار کا فکوند ہوتا ہے جو کیا آپ کا لیب میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم گوبر کی خواب میں ملا کر کچھ سمیں کے لیے رکھ دیتے ہیں جس سے کی جو بھی فکون ہے وہ سارا کی سارا ایکٹیویٹ ہو جائے اور جب ہم اس کو کھیٹ میں لگائیں تو وہ اچھے سے کام کرنا پرارم کر دے اس کا جو مکہ کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو فصل میں ہم جب لگاتے ہیں تو اس کے جو فنگس ہوتا ہے وہ فنگس دیمک کے جو شرمک ہوتے ہیں ان کے لیے سنکرمت کر دیتا ہے اور سنکرمت کرنے کے تشاہت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیلے دیلے کر کے وہ مرنے لگتے ہیں مکت بات یہ ہے کہ جو دیمک کی رانی دیمک ہوتی ہے وہ جمیل کے اندر کافی گہرائی میں چھک کر بیٹی ہوتی ہے وہ وہاں تک جب یہ فنگس پہنچتا ہے تو رانی دیمک بھی مر جاتی ہے اور اس پرکار سے کھیت میں سے دیمک کی سمسیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے دیمک کی سمسیاں کو ہمیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے تو ہم کو وویڑیا ویسیانہ لگانا ہی ہوگا وویڑیا ویسیانہ کو گوور کی خاد میں ملا کر اس لیے بھی لگاتے ہیں کیونکہ جو گوور کی خاد ہوتی ہے گوور ہوتا ہے وہ دیمک کے لیے بہت زیادہ پسند آتا ہے اور دیمک جو ہے وہ اس کے لیے بھوجن کے روپ میں گرہا کرتی ہے جب بھوجن کے روپ میں گرہا کرتی ہے تو گوور کے سمپرک میں دیمک آتی ہے اور وہ وہاں سے سنکرمت ہو جاتی ہے سنکرمت اس کا جو سنکرمت ہے وہ ساری کی ساری اس کی فیملی میں فیل جاتا ہے اس کی ایک مکتبات یہ بھی ہے کہ بویڑیا ویسیانہ کسی پرکار سے مانب کے لیے ہانی کارک نہیں ہوتا یعنی کی مانب پر اس کا کوئی بھی نقصان دائیک پر بات نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے یہ کسی پرکار سے نقصان کا کام نہیں ہے سب سے مہن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے پہلے سے ہی دیمک کا کنٹرول کر دے رہے تو ہماری جو لاغت ہے اس میں اپنے آپ میں کافی کمی ہو جائے گی اور جس سے ہماری پیداوار ہے وہ بھی کھیت ملے گی اور جب ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری جو فالتو کے خرچے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہوں گے کیونکہ دیمک کی روک تھام کرنے کے لیے ہم چاہیں کوئی بھی کیٹ ناسک باہر سے لگا دیں اس کیٹ ناسک سے پہلتا دیمک کا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے کچھ دنوں کے لیے دیمک سے کنٹرول ہو جاتا ہے کچھ دنوں کے لیے دیمک کم ہو جاتے ہو لیکن اس کے بعد پھر وہ اور دگنی سپیڈ سے آتی ہے اور بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے تو دیمک کی روک تھام کرنے کے لیے سب سے بیسٹ دوا ہے وہ بھولیا ویسیانہ ہے اس کا جو میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقہ سے آپ کو لگانی ہے اس سے کی آپ کے لیے اچھا سے اس کا فائدہ مل پائے اب کسان ساتھیوں بات کرتے ہوں یہ دھان کی فسل میں کچھ پیٹ اور بھی لگتے ہیں جیسے کی تنا چھدک لگتا ہے اور کچھ گدار آتی ہیں تو جو میں نے آپ کو دوا بتائی بھولیا ویسیانہ اس کے اپیوگ سے جو تنا چھدک ہے اس کا بھی پر کوب کافی ماترہ میں کم دیکھنے کو پایا گیا ہے کیونکہ بھولیا ویسیانہ جب ہم لگاتے ہیں تو دیمک تو کنٹرول ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تنا چھدک یا سفید گدار کے اندے ہمارے جو جنیل کے اندر پہلے سے بدمان ہوتے ہیں وہ اندے بھی سنکرمت ہو کر اور وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کا لاروہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے جو خیت میں تنا چھدک کی سمسیہ ہوتی ہے اس میں بھی کافی حد تک آرام ملتا ہے یعنی کہ ہم بہت مہنگی مہنگی جو دوائیاں لگاتے ہیں ان دوائیوں سے کافی حد تک ہم کو بچنے میں مدد مل سکتی ہے اگر ہم پہلے سے اس پرکریہ کا پالن کریں یہ تو اس بدھی کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جو خیت تیار کرتے ہیں اس سمیہ پہ ہم کو لگانا ہے جس سے دیپون کا اچھے سے ہی ہمارے خیت میں ملی جائے اور ہماری جو فصل ہے اس پر اس کا پورا تو پورا اثر رہے کسان بھائیوں اس سال میں اگر ہم تین بار بگریہ بیسیانہ کو اپنے خیت میں لگاتے ہیں تو دیمت کی سمسیہ ہمارے خیت سے ہمیشہ کے لیے خطب ہو جائے گی اور ہمیں اچھے سے اپنی فصلوں کا اس پاغن مل پائے گا جس سے کہ ہمارا کافی حد تک ہم کو منافع مل پائے گا اور خرچے میں بھی ہماری کافی کمی ہو جائے گی تو کسان ساتھی اور آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی جانکاری بردک ویڈیو رہی ہوگی جو کہ میں نے آپ کو اچھی سے اچھی جانکاری دینے کا پریاز کیا ہے آپ سب سے امروض ہے کہ آپ چینل پر لگاتار جوئے رہیں کیونکہ کچھلے کافی دنوں سے ویڈیو نہیں آئے ہیں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ چینل پر کام میں نہیں کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے چینل پر ویڈیو آپ کو سمیں سمیں ملتی رہی اور آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں وہ چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی موڈیفریشن آپ کو ملتی رہے دھنباد کسان بھائیو نمسکار جائے ہند وارت جائے بندے گانتے ہیں